سلام علیکم دوستو افیضہ فورٹ سکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج ہم لوگ گاؤں آئے ہیں کچھ بار بیگو پارٹی کرنے کے لئے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ یہ انجوائے کرائیں جو ہم سارا اس رائے میں یہ محول گاؤں کا اور یہ بار بیگو پارٹی اور جو جو ہم بنائیں گے آپ کو ساتھ دکھائیں گے جو بھی کھائیں گے یا جو بھی گھر کا یہاں محول ہے گاؤں کا تو وہ بھی آپ کو ساتھ دکھائیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری حیرانے والی میری ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچے تو آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت خوش ہوں کہ ہم یہ گاؤں کا محول انجوائے کرنے آئے ہیں دیکھیں یہ ابھی محول یہ دیکھیں یہ بون فائر آگ جلائی بھی ہے اور یہ بار بی کیوں کے لیے یہ کوئلے وغیرہ جل رہی ہیں جیسی یہ تو جل جائیں گے تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے یہ ساری چیزیں جو بنا رہی ہوں میں گھر سے میری نیٹ کر کے آئی ہوں سارا سامان شہر سے تو اگر آپ کو یہ والی ریسپی چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گی تو میں دسکرپشن میں اس کلیک بھی ڈال دوں گی تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھنا آپ کو یہ محول پسند آئے گا گاؤں کا سارا تو ابھی میں آپ کو اپنے گاؤں کے گھر کا بیو دکھانا چاہتی ہوں یہ کس طریقے سے گاؤں میں گھر ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کبھی کو بار آتے ہیں یہاں پر کٹھے ہوتے ہیں تو افصر یہ گھر بند رہتا ہے جب ہمارا دل کرتا ہے کہ بار بی کو یا گاؤں کا محول انجوائے کرنے کا تو پھر ہم یہاں آ جاتے ہیں اور سارا ادھر ہی آ کے موج مستی کرتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ کیونکہ آپ میری فیملی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ رکھوں اور یہ سارا محول انجوائے کرو ہوں اور تاکہ آپ لوگوں کو مزہ ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک بھی کریں ویڈیو کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو جیسے جیسے میں یہ چیزیں بناتی جاؤں گی پھر ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے تکہ بوٹی میرینیٹ کی ہوئے ہیں یہ میں گھر سے میرینیٹ کر کے آئی تھی ان کو اچھے طریقے سے اس کو میں نے صبح سے میرینیٹ کر دیا تھا تقریباً اس کو ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گئے میرینیشن کی ہوئے ان کی تو ابھی ہم بنائیں گے ان کو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو ساتھ ہی یہ میں نے یہ ریشمی کباب کا مسالہ بنائے ہوئے چکن ریشمی کباب کا یہ ہم بنائیں گے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے بنتے ہیں اور یہ فش تکہ بنایا ہوئے فش یہ میرینیٹ کی ہوئی ہے تو اس کے ہم تکے بنائیں گے تو جیسے جیسے ہم بناتے جائیں گے پھر آپ کو ساتھ دکھاتے جائیں گے ان تینوں چیزوں کی ریشپی میرے چینل پر آل ریڈی موجود ہے میں لنک دے دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو چلے ہم بنانا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ گریل میں میں نے مچھلی لگا دی ہے تو اس کو بلکل ہم یہ یہاں اس کے نیچے جو کوئلیں ہیں وہ بہت کم ہیں تو اس کو ہم ہلکی بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے نہیں چاہ چاہ ہونکے سید کر دو میرا ٹکک پوٹی تو یہ ہماری فیش کی ایک سائیڈ کو تین سے چار منٹ ہوئے ہیں دیکھیں یہ کس طریقے سے پک چکی ہے پہلے اس کو ہم سات آٹھ منٹ ایسے پکا لیں گے پھر ہم اس کو آئل لگا کے پھر چار پانچ منٹ پھر پکائیں گے پھر جیسے جیسے یہ پکتی جائے کی ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ تکا بوٹی بھی لگانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بلکل ہم لوگ ہلکے انگاروں پہ اس کو بنا رہے ہیں یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو پہلے ہم چار پانچ منٹ ایسے پکائیں گے پھر اس کو فائنل ٹچ کے لیے آئل لگائیں گے آئل لگا کے پھر ایک دوہ پکائیں گے تین چار منٹ کے لیے پھر یہ دن ہو جائیں گے پھر کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فیش ایک جو پہلے ہم بنا رہے تھے وہ بند چکی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنی مزے کی اور بہترین قسم کی فیش بنی ہے یہ اندر تک یہ پک چکی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی پانی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں بہت بہترین پکی بڑی ہے اس کو تقریباً دس منٹ لگے ہیں پکاتے بے بلکل ہلکے جو ہے وہ آب ہلکی تھی مطلب کوئلے جو تھے وہ بلکل کام کوئلوں پہ پکایا ہے اس کو ایک دوہ ہم نے بنا کے نکال لی ہیں اب یہ دوسری دفعہ یہ لگا کے بنا رہے ہیں ہم فیش ہماری ایک پک چکی ہے دیکھیں ادھر بندے کھا بھی رہے ہیں سارے فیش تو اب دوسری فیش لگائی ہے دوسری اس میں کیونکہ یہ اس کی گریل جو ہے وہ ایک ہی تھی تو دو دو پیسز ہم اس میں بنا رہے ہیں گھنٹا اور لگے گا سارے کانڈ گئی یہ دیکھیں ہمارے کباب تقریباً پک چکے ابھی میں نے اس پہ آل لگا ہے اس کو ایک منٹ ہم اور پکا لیں گے یہ اس پہ سائے توڑی چینج کریں گے ایک دو منٹ اور پکائیں گے پھر ہم اس کو نکال لیں گے پھر اور بنائیں گے تو یہ انڈ ہو گیا ہے اب سارا کچھ یہ پک پک گیا ہے ہم نے کھا پی لیا ہے اب یہ آخری جو ہے یہ پیک کریں گے اور ہم گھر جائیں گے تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ